اس ویڈیو میں آپ دیکھ پا رہے ہیں سرسوں کو میڑ ویدی سے بھوائی ایک میڑ پہ تین لائنیں سرسوں کی لگائی گئی ہے جس میں سے بیچ کی سینٹر کی لائن جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں سرسوں کا گروتھ ہے پودے کا بڑوار بیچ کا جرمی نسن سبی چیزیں زیادہ ہیں یہ ساتھیوں میں آپ لوگوں کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر میڑ ویدی سے کریں یا کسی بھی ویدی سے کریں تو کوشش یہ رکھیں کہ پانی سے آپ کا پودہ ہے وہ تھوڑا دور رہے ہیں یعنی کہ سرسوں کی فصل کو جڑوں کا پورا گروتھ کرنے کے لیے اسے صرف نمی چاہیے جمین ہارڈ نہیں چاہیے جمین آپ کی ٹائٹ نہ ہو اس لیے آپ جسے کی دیکھ پا رہے ہیں ایکزامپل آپ کے سامنے ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اگر آپ میڑ ویدی سے لگائیں تو اس ٹائپ سے لگائیں کہ جڑے پوری وکاس کر سکے اور پودے کی جڑوں تک پانی نہ پہنچ سکے حالانکہ بڑے بجرگوں کو اس چیز کا نولیج ہے جو نئے ساتھی ہیں ان ساتھیوں کو میں بتانا چاہوں گا بہت ہی بہترین کھیتی کی ہوئی ہے اس ویڈیو میں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں لیکن اس میں ایک ہی سمشہ فیس ہوئی ہے کہ جو بلکل میڑ کے کنارے جو میڑ لائنیں بڑی ہوئے سرسوں کی اس میں بھیز کا جرمینیشن بہت کم ہوا ہے اور ابھی جو آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں یہ چار سے پانچ لائنوں والی میڑ پہ لگائی گئی ایک ساتھ ہے یعنی گیاں کی رو میں اسے لگائے گئے لیکن اس میں بھی ہم جیسے کی دیکھ پا رہے ہیں بہار کی لائنوں کی جو بھی سرسوں ہیں اس میں جرمینیشن بہت کم ہوا ہے اور پودے کا بھی گروہ کم ہوا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میڑ ویڈی سے سرسوں کی کھیتی کریں تو کم سے کم آپ پانی کی پہنچ سے پودے کو دور رکھیں کیونکہ اسے نمی کی ضرورت ہوتی ہے اور نمی سے یہ پودہ اپنا پریعپت بھوزن بنا سکتا ہے اور ایک اچھا پودہ وکاس کر سکتا ہے اور ایک آپ اچھی کھیتی کا اچھا لاب لے سکتے ہیں بھائی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں جو ساتھی چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور نئے ویڈیو دیکھنے کے لئے سسکرائب